پیٹر پیٹر چینل میں آپ سبھی جس وقت ہے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹیکنیکل کے 75 کوشن جو کسی بھی ٹیکنیکل ایک جام کے لیے بہت جروری ہے ہم کوشن سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا کوشن ہے فلیٹ ڈرل کا نمی سے لاب نہیں ہے تو ہمیں ان اوپسن میں پڑھنا ہے اور بتانا ہے کہ فلیٹ ڈرل کا لاب نہیں ہے لاب ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا اس کا لاب نہیں ہے تو نہیں پہ ہم دھیان رکھیں گے دیکھیں اس میں یہ نہیں لکھا گیا ہے نہیں سے ہم سمجھیں گے کہ لاب نہیں ہے تو ہم اوپسن پڑھتے ہیں پہلا ہے اس کی دھار بار بار اور جلدی خراب ہوتی ہے تو دیکھیں اس میں اس کی دھار جو ہے جلدی اور بار بار خراب ہوتی ہے جب دھار اس کی خراب ہوتی ہے ارثات یہ لوس ہے لوس ہے مطلب کہ یہ لاب نہیں ہے تو اس کا فرسٹ آنسر میں دیکھتا ہوں ساید اس کا فرسٹ آنسر صحیح ہونا چاہیے اب میں کوشش کرتا ہوں نیکس آسٹن پڑھنے کی دوزرا ہے یہ جلدی سے ٹوٹتا نہیں ہے ٹوٹتا نہیں ہے مطلب یہ تو پروپٹ ہے تو یہ اوپسن نہیں ہوگا یہ تو لاب ہے لاب نہیں ہے پوچھا گیا اسے فوج کر کے کسی بھی سائج میں بنایا جا سکتا ہے یہ بھی اس کا پروپٹ ہے لاب ہے تو یہ اوپسن نہیں ہوگا اسے عوض سے تنصار harder temper کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی اس کا لاب ہے تو ہمیں لاب ہے والا نہیں لگانا لاب نہیں والا لگانا اس لئے پہلا آنسا اس کا رائیڈ آنسر بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا نیکس کوششن ہم کرتے ہیں نیکس کوششن ہے اسٹیٹ فلوٹیڈ ڈل اپیوک کیے جاتے ہیں یعنی جو ہمارا وہی بھی ڈل ہوتا ہے جس میں اس پرکار سے پونٹ ہوتا ہے جو فلوٹ ہوتے ہیں وہ سیدھی سیدھی نالیاں کٹی ہوئی اس میں عرطہ جو سیدھی نالیاں ہوتی ہیں تو اس میں چپس جو ہے اتنا اچھے سے نہیں نکل پاتا ہے تو یہ کس کے لئے پرکار کیے جاتے ہیں تو دوست یہ جو ہمارا اسٹیٹ فلوٹیڈ ڈل ہوتا ہے وہ نرم دھاتوں کے لئے اپیوک ہوتا ہے کیا اس کے لئے کیا آدھاتوں کے سراخوں کے لئے ہوتا ہے تو دوست آدھاتوں کے لئے نہیں ہوتا ہے یعنی پتھر کنکڑ پتھر کے لئے نہیں ہوتا ہے ہار دھاتوں کے لئے دوست نہیں ہوتا ہار دھاتوں کے لئے ہمارا ٹوشٹ فلوٹیڈ ڈل اپیوک ہوتا ہے پتلی سیٹوں میں سراغ کرنے کے لیے پتلی سیٹوں میں سراغ کرنے کے لیے ہم اس کا پر یوگ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا آنسا تھارڈ آنسا رائٹ آنسر ہو جائے نعم دھاتوں کے لیے اس کا آنسا رائٹ آنسر ہوگا تیسرا کوشن نمی میں سے کونسا پراکرتک ایبریشیب نہیں ہے دوست یہ ہمیزہ ایک کوشن میں ادھیان رکھنا ہے کہ ہے پوچھا گیا ہے نہیں پوچھا گیا ہے تو یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ عبریشب نہیں ہے ہمیں نہیں بتانا ہے کہ یہ عبریشب نہیں ہے اور کونسا عبریشب نہیں ہے پراکرتک عبریشب نہیں ہے تو دوست پراکرتک مطلب ہوتا جو پرکرتی ہمیں ملتا ہے تو ایسا والا عبریشب ہمیں پہچاننا ہے اس میں جو کی پرکرتی سے نہیں ملتا ہو تو دوست دیکھ لیے یہ ہیرہ جو ہے یہ نمبر پر دیا ہے یہ ہمیں پرکرتی سے ملتا ہے اس لیے اس کانسر ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ پرکرتی سے نہیں ملنا چاہیے او آنسر ہم صحیح کریں گے سینڈ اسٹون اسٹون مینز پتھر ہوتا ہے دوستو یہ بھی ہمیں پرکرتی سے ملتا ہے سیلکن کاربائیڈ اور کورونم تو جو ہمارا کورونم ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پرکرتی سے ملتا ہے تو ہمارا بی آنسر جو ہے یہ بی آنسر رائٹ آنسر ہو جائے گا یہ سیلکن کاربائیڈ جو ہوتا ہے ہم خود بناتے ہیں اس کو ایک ایلومونیوم آکسائیڈ ہوتا ہے اور دوسرا سیلکن کاربائیڈ ہوتا ہے اس کو ہم خود بناتے ہیں یہ تین جو ہمیں پرکرتی سے ملتے ہیں فیلر گیج پیوک کی جاتی یعنی فیلر گیج کہاں اپیوک کیا جاتا ہے تو دوست میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ فیلر گیج سے دو پارٹوں کی بیچ کا کیا جاتا ہے تو آپ چاہو تو ہمارا پرانا ویڈیو ہماری اس ویڈیو کی ڈسکیپسن باکس میں لنک سے دیکھ سکتے ہیں اور یعنی آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آ جائے تو بعد میں ہمارے ویڈیو کو آپ جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دینا فیٹر فائٹر کو یعنی آپ کو ہمارا ویڈیو تھوڑا بہت اچھا لگے ہم چودہ کوشن کرتے ہیں کہ فیلر گیج کا کیا اپیوک ہوتا ہے جو ہمارا فیلر گیج ہوتا ہے اس سے دو پارٹوں کی بیچ کا گیپ چیک کیا جاتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں برگ پیس کا ریڈیو چیک کرنا ہمارا یہ آنسر غلط ہو جائے گا دو میٹنگ پارٹوں کی بیچ کا انتر ہے گیپ چیک کرنا دیکھیں اس میں لکھا گیا ہے اور دو میٹنگ پارٹ تو اس کا آنسر جو ہے بی آنسر آئیٹ آنسر ہو جائے گا برگ پیس کی موٹائی چیک نہیں کرتا ہے یہ موٹائی چیک نہیں کرتا ہے موٹائی سے اس کا کیا مطلب ہے تو دوست جو ہمارے دو پارٹوں کی بیچ کا یہ گیپ چیک کرتا ہے یہ جو اس میں چھوٹی چھوٹی پتیاں رہتی ہیں بلیڈیں ہوتی ہیں ان کی بلیڈ کی موٹائی کی دوارہ بلیڈ کی تکنیس کی دوارہ اس فیلر گیج کا سائز سپیسیفائید کیا جاتا ہے مانسٹر ٹیپ اور سادھان ٹیپ میں کیا انتر ہوتا ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ مانسٹر ٹیپ جو ہوتا ہے تین ٹیپ ہوتے ہیں ایک سیٹ میں تو فرسٹ ٹیپ سیکنڈ ٹیپ تھرڈ ٹیپ مانسٹر ٹیپ کی نام سے جانا جاتا ہے تو اس میں پڑھ لیتے ہیں مانسٹر ٹیپ اور سادھان ٹیپ میں کیا انتر ہوتا ہے تو جو ٹیپ پر لیڈ الگ بنی ہوتی تو دوست فرسٹ آنسر غلط آنسر ہو جائے گا ہمارے جو ٹیپ ہوتے ہیں سیٹ میں ان تینوں ٹیپ کی جو لیڈ ہوتی ہے پہلا لیڈ ہوتی ہے ٹیپ پر لیڈ ہوتی ہے وہ مسین ٹیپ کی ہوتی ہے لیکن ابھی جو بات چل رہی ہے ٹیپ میں اس میں ہن ٹیپ کی بات چل رہی ہے تو ہن ٹیپ جو ہوتی ہے وہ سیٹ میں پائے جاتے ہیں لیکن مسین ٹیپ سیٹ میں نہیں پائے جاتا ہے تو یہ تو خیر گلتی ہو جائے گا ٹیپ پر لیڈ والا تو ہن ٹیپ سارے جو ہوتے ہیں وہ سیٹ میں ہوتے ہیں فرسٹ ٹیپ سیکنڈ ٹیپ تھرٹ ٹیپ تو اس میں جو ہوتے ہیں ٹیپ پر لیڈ جو الگ بنی ہوتی ہے تو یہ تو خیر انتر نہیں ہے اس میں چیمپر چھوڑیوں کی سنکھیں بھین ہوتی ہے چیمپر چھوڑیوں کی سنکھیں بھین ہوتی ہے لیکن جو ماسٹر ٹیپ بولا گیا ہے اس سے ہماری چھوڑیاں بانتی ہیں چھوڑیاں جو ہاتیques ہو جاتی ہیں لیکن اس کا ٹیئے ملتے صرف محسن راہے ہیں کیونکہ ماسٹر ٹیپ بھینس اچھی دیتا ہے تو اس میں جو ہوتی ہے لوگکریاں ہوتی ہے ڈالو سیڈل کی کا پریوک کیا جاتا ہے یعنی ہوجو ہولو سیڈل ہوتی دو کی ہوتی ہیں ایک ہوتی سنگ کی اور ایک سیڈل کی تو سنگ کی کو میں نے سنگ سے بتایا تھا جو سنگ ہوتا ہے وہ سنگ سے کوڈ وائٹ سے آپ یاد رکھی ہے سنگ کو کار نہیں بولنا گا بولنا سنگ سنگ کا مطلب ہوتا ہے دونوں دونوں لوگ سنگ جس پرکار سے سادھی میں دو ہوتے ہیں سنگ ہوتا ہے تو سنگ کی جو ہوتی ہے دونوں میں اس میں چاوی گھرڑ کاٹا جاتا ہے ساٹھοیں بھی اور پولی کے حب میں بھی تو وہ مجبوط ہوتی ہے وہ باری لوڈ کے لیے اپیтесь ہوتی ہے جو سیڈل کی ہوتی ہے تو اسے سیڈل کی لکھا ہوا گیا سیڈل کی میں چاوی گھرڑ کاٹا جاتا ہے کیبل چاوی گھرڑ جو ہمارا جو گیر یا پولی جو ہوتا ہے اس کی جو hub ہوتا ہے اس میں کیبل چاوی گٹ کٹا جاتا ہے تو لائٹ لوٹ کے لیے ہوتی ہے تو اس کا جو ہے Crew год جو ہے لائٹ لوٹ کے لیے دوست جو ہمارا پھرٹر کا جو ایٹے کے تیوری ہوتا ہے وہ کسی ایکجام میں آ بھی سکتا ہے لکھا بھی نہ ہو پھر بھی وہ آ سکتا ہے اس لئے ہمیں سب کچھ پڑنا ہے تو جو ہمارا لیت مسین ہوتا ہے وہ میں تھوڑا بتا دیتا ہوں اس طریقے سے ہمارا لیت مسین رہتا ہے تو اس طرح جو رہتا ہے یہ لیفٹ سائیڈ ہوتی ہے اور اس طرح رہتا ہے یہ رائٹ سائیڈ ہوتی ہے تو ہمارا جو لیفٹ سائیڈ رہتا ہے تو ادھر کوئی بڑا پہیہ مال لیجی ہمیں بڑا پہیہ ہے وہ اس طریقے سے ہمیں اس کو ٹرن کرنا ہے تو ٹرن کرنا ہے تو جو ہمارے لیت مسین کا جو بیٹ رہتا ہے مالی یہ بیٹ بنا دیا ہے تو یہ بیٹ سے ٹکرانے لگتا ہے جس طریقے سے ابھی یہ بیٹ سے ٹکرانے لگتا ہے تو ادھر پہ نیچے ادھر پہ یہ بیٹ میں گیپ دے دیا جاتا ہے گیپ دینے کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر بیٹ کو تھوڑا نیچے سے بناتے ہیں نیچے سے جس طریقے سے میں نے یوسیپ بنایا ہے تو ہمارا بڑا کوئی ادھک بڑا برت والا کوئی پہیا ہوتا ہے بندگا لنبا ہوگا تو لنبا تو ٹیلے سٹوک تک جائے گا لیکن لنبے والی بات نہیں ہو رہی ہے اس میں گیف ویڈ ویڈ ہو رہتا ہے لیت کا گیف ویڈ ہوتا ہے جو ہیڈ سٹوک کے پاس دیا جاتا ہے اس سے بڑے بیاس کے یعنی بڑے گلائی کے جوب کو ہم اس میں ٹرن کر سکتے ہیں تو یہ دیا جاتا ہے کہاں میں آسان پڑھتا ہوں ہیڈ سٹوک سپنڈل نوچ کے تھوڑا نیچے ہیڈ سٹوک سپنڈل کی نوچ کی دیتے تو اس کا یہ آنسر رائٹ آنسر ہو جائے گا بھی آنسر غلط ٹیلے سٹوک میں نہیں دیا جاتا ہے یہ غلط آنسر ہو جائے گا بیٹ کے مدھ میں غلط ہو جائے گا بیٹ کے کہیں میں یہ بھی غلط ہو جائے گا تو یہ ہیڈ سٹوک سپنڈل کے جس نیچے دیا رہتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر جو ہو جائے گا یہ ہیڈ سٹوک سپنڈل کے نیچے ہیڈ سٹوک لیت پر استطر رہتا ہے ابھی ابھی میں نے پچھلے ویڈیو میں پچھلے کوشن میں بتایا ہے کہ ہیڈ سٹوک جو ہوتا ہے وہ لیٹ کی طرف رہتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے اور رائٹ حصہ جو رہتا ہے ادھا ٹیل سٹوک رہتا ہے تو دوستے اس کی میں ٹرک بتا دیتا ہوں جو ہیڈ چیز رہتی ہے وہ لیٹ طرف رہتا ہے جس طریقے سے ہمارا پتی پتنی کا جو جوڑا ہوتا ہے جو سادھی ہوتی ہے تو ہمارا جو پتنی رہتی ہے وہ لیفٹ کی طرف رہتی ہے لیفٹ ہاتھ میں پتنی کا جو ہاتھ رہتا ہے وہ لیفٹ ہاتھ میں رہتا ہے ہمارے پتی کے لیفٹ ہاتھ میں رہتا ہے تو اس لیے جو ہمارا ہیڈ سٹوک رہتا ہے وہ لیفٹ کی طرف رہتا ہے ہمیں اس کو دھیان رکھنا ہے کہ لیفٹ کے طرف ہوتا ہے ہیڈ سٹوک تو لیت بیٹ کے دائیں حصے کی طرف تو یہ غلط آنسر ہو جائے گا بی آنسر ہوتی ہے وہ پتی کے بائیں ہاتھ کی طرف رہتی ہے یعنی ہیڈ سٹوک جو ہوتا ہے وہ بائیں طرف رہتا ہے تو اس کا بھی آنسر آئیٹ آنسر لیٹھ ویٹھ کے مدد میں سی آنسر غلط آنسر لیٹھ ویٹھ کے نیچے ڈی آنسر بھی اس کا غلط آنسر ہو جائے گا مرشینوں کو اسطاپت کرتے زمیں مسین کی لیولنگ نیون میں کس اپکرنٹ سے کی جاتی کسی بھی مسین کو ہمیں جب بارٹر لیول میں لگانا ہوتا ہے تو اسے لیولنگ کرنے کے لیے ایک اسٹویمنٹ آتا ہے جسے ہم اسپیٹ لیول کہتے ہیں تو دیکھلی اس میں ٹرائز کا غلط آنسر ہو جائے گا اسٹیٹ ایج غلط آنسر ہو جائے گا پلم بوب غلط آنسر ہو جائے گا تو اسپیٹ لیول تو اس کا ڈی آنسر دیکھو رائٹ آنسر ڈی آنسر ہو جائے گا نیسٹ کو چنم کرتے ہیں بائر لوگ کا پروک کرتے ہیں تو دوست جو ہمارا فاسننگ ڈیوائیس ہوتے ہیں ان کو کھلنے کا ڈر رہتا ہے تو ایسے تار ڈال کے اس کو ایسے لوگ کر دیتے ہیں تار کی دوارا تو یہ جو دونوں نٹ ہوتے ہیں تار سے بندے رہتے ہیں لیکن تار کو ہمیں ایسے ڈالنا ہے آٹھ کے سیپ میں ایک نٹ ادھار ایک نٹ ادھار تو بھائی یہ تار کب ڈالے گا جب دور نٹ ہمارے پاس پاس ہوں گے تب یہ تار ڈال سکتا ہے دور ہوں گے تو یہ نٹ کی اندر سے تار ڈالنے میں بہت دکت ہوگی تو ہم دیکھ لیتے ہیں جہاں نٹ دور دور ہوں جگہ ہے جہاں نٹ پاس پاس ہوں تو یہاں بھی آنسر اور اس کا رائٹ آنسر ہوگا جہاں نٹ Märs ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے اینچ کے ہیڈ ہے تو ہمارا بولٹ کا جو ہیڈ ہو رہتا ہے وہ 1.5 ڈی رہتا ہے آپ نے جانتے ہو یہ دی رہتا ہے ہماری جو بولٹ کی جو شینک ہوتی ہے وہ ڈی ہے میں نے نیچے لکھا یہ دی ہے وہ جو ہیڈ رہتا ہے وہ 1.5 ڈی رہتا ہے لیکن ہر سے بھی اس کو بڑا رکھنا ہے تو اس کا جو ہمارا بیاس ہوتا ہے 2ڈی پلس ایک بٹے آٹھ انچ رہتا ہے یہ رائٹ آنسر ہو جائے گا لیکن اس میں 2D پلس ایک بٹے آٹھ انچ یہ آنسر میں نہیں دیا ہے B آنسر میں دیا گیا ہے لیکن ایک بٹے آٹھ نہیں لکھا تو 2D تو لکھا گیا ہے تو ایک بٹے آٹھ انچ کو دوست یہ انچ لکھا ہوا ہے تو ہم ایک بٹے آٹھ انچ کو جب ایک بٹے آٹھ انچ کو ایم ایم میں بنائیں گے تو اس میں پچیس لکھیں گے کیونکہ ایک انچ میں مٹائی کیا ہوتی جو ہمارا پلین باسر ہوتا ہے اس کی مٹائی ابھی ابھی جو میں نے بتایا تھا پچھلے کوششن میں پلین باسر تو پلین باسر کی مٹائی آپ کو یاد کرنا پڑے گی لگ بگ دی بائی ایٹ انچ ہوتی ہے اس کو دھیان رکھنا پڑے گا یعنی جو بھی آس ہوتا ہے مان لیجئے جیسے دو یعنی سولہ ایم ایم چوڑائی کا کوئی ہمارا باسر ہے تو اس میں آٹھ کا بھاگ دیں گے تو آٹھ دونی سولہ دو ایم ایم ہوتائی کا وہ باسر کی جو ہماری تھکنیس آئے گی یادی اس کی او ڈی یا جو چوڑائی وہ سولہ ایم ایم ہے تو اس کی مٹائی دو ایم ایم آئی گی ہم ڈی وائی ایٹ آنسر لگائیں گے تو اس لیے اس کا ڈی وائی ایٹ رائٹ آنسر ہو جائے گا تھا چیمپر باسر کا چیمپر کونڈ کیا ہوتا ہے اس میں دو کوشن میں نے ایک ساتھ دیئے ہیں تو چیمپر جو ہمارا باسر رہتا ہے اس کے کناروں کو چیمپر کر دیتے ہیں کیونکہ یہ دی کنارے تیج دار والے رہیں گے تو وہ ہماری جو جوب کی سطح پر اسکرچ بنا دیں گے تو اس کا چو چیمپر کونڈ ہوتا ہے ساتھا تیج دیگری کا چیمپر کونڈ پر رکھا جاتا ہے اور اس میں ایک کوشن ہے اسپرنگ باسر کا باہری بھی ابھی ابھی میں نے بتایا تھا جو ٹوڈی پلس ایک بٹے آٹھ ہیں چیزیا ٹوڈی پلس تھری ایم ایم جو بتایا تھا اسپرنگ باسر کا لیکن جو اسپرنگ باسر ہوتا ہے اسپرنگ باسر کبھی ہیڑ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ اگر ہمارا ہیڑ سی باہر اسپرنگ باسر نکل جائے گا تو ہمارا جو سپرنگ باسر کو دبانا ہے تو ہمارا اسپریڑ باسر ہوتا ہے اس کا جو بیاس ہوتا ہے وہ 1.8D ہوتا ہے 1.8D اس کا تھا ٹوڈی جس کا ہوتا ہے گھرشن کا ہمارے دینک جیمن میں بہت مہتو ہے کون سا گھرشن کا لاب نہیں ہے دیکھیں ہمیں اس میں یہ وہ بتانا ہے جو لاب نہیں ہے یعنی لاب بالے کو ہمیں ہٹاتے جانا ہے تو اپنے آپ لاب نہیں بالا پچھ جائے گا بیل دوارہ سکتی کا سنچالن گھرشن دوارہ ہوتا ہے تو یہ تو لاب ہے تو یہ آنسر نہیں ہوگا گھرشن کے اکان مشینوں کی ستتہ پروباویت ہوتی ہے تو دوست یہ لاب نہیں ہے تو اس لئے ہمارا بی آنسر میرے طریقے سے صحیح آنسر ہونا چاہیے کیونکہ اس میں ہماری مشینوں کی ستتہ پروباویت ہوتی ہے جب ستتہ پروباویت ہوگی تو ہماری مشین جو ہے ایبریس صحیح نہیں دے گی مشین کھٹ کھٹ کی آواج کرتے ہوئے چلے گی اس لئے لاب نہیں ہے اس لئے اس کو ٹک لگا دیا میں نے بالے ویرنگ اور رولر بیرنگ گھرشن کے اکان گھومتے ہیں تو یہ تو لاب ہے گھرشن کے اکان ہم پرتویے پر چل سکتے ہیں یہ بھی لاب ہے اس لئے اس کا بی آنسر رائٹ آنسر ہوگا کیونکہ ہمیں بہت دیکھنا ہے جو لاب نہ ہو تو اس لئے بی آنسر اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہم 15 کوششن کریں گے نمی میں سے کس کے اکان گھرشن کو کم نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی یہ تک کونسی چیز ہے جس کے دورا گھرشن کو کم نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ہٹانا جس میں ہم گھرشن کو کم کرتے ہیں تو دیکھ لی دیئے اس میں لوبریکینڈ کے پریوک سے تو دوست اس سے کے دورا گھرشن کم ہوتا ہے تو اس میں کروس کرنے سان میں اس لئے لگا رہا ہوں کیونکہ ہمیں نہیں بالا دیکھنا جس میں گھرشن کم نہ ہوتا ہو تو وہی میں ہم ٹک لگائیں گے تو یہ اس میں گھرشن کم ہوتا ہے ہمیں نہیں بالا دیکھنا اس لئے اس میں کروس لگا دیں گے سلائیڈنگ سرپیس کی سکریپنگ کر کے اس سے بھی ہماری ستہ چکننگ ہو جاتی گرشن کم ہوتا ہے تو یہ بھی انسر نہیں ہوگا بیرنگ کا پریوک کر کے گرشن کو ہم کم کر سکتے ہیں تو دیکھیں coolant کا پریوک کر کے coolant کا پریوک کر کے گرشن کو کم نہیں کیا جاتا ہے اس سے گرمی کو کم کیا جاتا ہے اس لئے گرشن اس سے کم نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کا آنسر D آنسر رائٹ آنسر ہو جائے گا 16 questions اس نیحک آوشک ہوتا ہے اس نیحک کا مطلب ہوتا ہے دوست lubricant lubricant کا مطلب ہوتا ہے آئیل جو ہم گیر یا پولی سوری گیر یا جو بھی ہمارے گیر رہتے ہیں یا کلچ رہتا ہے اس کو ہم جو ہم آئیل ڈالتے ہیں کسی مسین کے اندر یا موٹر سائی کے لیند آئیل ڈالتے ہیں اسے ہم لوگریکنٹ کہتے ہیں تو اس سے کیا اس نے ایک آوشک ہوتا ہے تو کیوں آوشک ہوتا ہے میں یہ بتانا ہے مسین کو تیج چلانے کے لیے مسین کو ترنچ چلانے کے لیے برک پیس میں اچھ سودتہ پرابٹ کرنے کے لیے ادھکتہم لوٹ پر مسین اسمو چلے تو دوست اس میں جو آنسر تو ساری اس میں میچ کر رہے ہیں لیکن اس کا بیٹر آنسر جو ہے ڈی آنسر بیٹر آنسر ہوگا ادھک لوٹ پر بھی ہماری مسین سودتہ میں چلتی اس لئے ڈی آنسر آئیٹ آنسر اس کا آئیٹ آنسر ڈی آنسر ہو جائے گا سترمہ کوششن سترمہ کوششن میں بھی انہیں دو کوششن دیئے نم نم میں سے ارد استھائی اسنیحاک ہے ہمیں یہ بتانا ہے اس میں ارد استھائی ارد استھائی کا مطلب ہوتا ہے جو یعنی نہ بہت ادھک سمائے تک رہے نہ بہت کم سمائے تک رہے یعنی میڈیم سمائے تک رہنا چاہیے تو اس میں میں دیکھ لیتا ہوں اس میں مائی کا ہے مائی کا تو یہ ایک ہوتا ہے ٹھوس ہوتا ہے یہ بہت ادھک سمائے تک رہتا ہے گریفائیڈ رہتا ہے ٹھوس رہتا ہے یہ بہت ادھک سمائے تک رہتا ہے تو یہ ہمارا بی آنسر بھی نہیں ہوگا اور اے آنسر بھی نہیں یہ استھائی ہوتے ہیں اے آنسر اور بی آنسر استھائی ہوتے ہیں اب اس کو گریس د اسے بھی م صحصہ ہو جائے گا کیونکہ یہ ارد سے ہوتا ہے لڈ ایل ہے لڈ ایل آئی ایسا ہوتا ہے اس کا ایسر ہوتا ہے س کی انسر ہو جائے گا آئیچ س کی انسر ہے اگر آپ سمجھ جائے ستھائی کا مستحب سکتا ہے ٹھوس س узتا میں ہونا چاہیے ٹھوس ہوتا ہے مجبود ہوتا ہے تو اس میں یہ آپس اثر میں دیا گریپ ٹھوس گریپ ٹھوس beat جیو ہوتا ٹھوس س oversee میرے گریپ ٹھوس آپ مہتے ہیں جو کالا رنگ کا ہوتا ہے اس وقت سے پینسل میں لیڈ ہوتے ہیں ہم ستھائی یا گریپ ٹھوس اسنیا کے نام سے جانتے ہیں تو اس ستھائی یا جو ہمارا سالدا اسنیا کے نام ہو جائے گا جاتا ہے تو نہ بہتا ہے کہ اس کے قرار جارہ کو کم نئی کیا جائے ہیڈولک سسٹم میں تو یہ ہیڈولک سسٹم آپ کو سمجھنا چاہیے جس پر کار سے ٹرک یا ٹرالی ہوتا ہے جو سامان کھالی ہو جاتا ہے تمہیں سوکر لگا رہتا ہے وال کی دوارہ چلتا ہے ہائیڈولک سسٹم بہت مجھوش سسٹم ہوتا ہے بہت ہیوی سے ہیوی لوڈ کو اٹھا سکتا ہے تو اس میں ہیوی جو لوڈ کام کرتا ہے وال کی دوارہ کرتا ہے تو اس میں دیکھ لیجے وال کہیں دیا گیا فیلیڈ دیا گیا سی انسر آئیٹ انسر ہوتا ہے ڈووویڈ کو پر کار کرتا ہے وہ اسٹیم تو اسٹیم انجین ہوتا ہے وہ اسٹیم انجین پر کارک کرتا ہے تو اس میں دئookئے لئے آنسر ہوتا ہے دوسرا نام ہوتا ہے اس کیا نام ہوتا ہے اس میں تار ڈالے ہوتے ہیں تار ڈالے ہوتے ہیں سمنٹ کی دورہ بہت بڑے بڑے پائپ ہوتے ہیں سمنٹ کی دور میں بھیٹری پائٹ پائپ کہتے ہیں اب بھیٹری پائپ کے لیے پائپ سے کیا کیا جاتا ہے تو بھیٹری پائپ پائپ سے جو دیا دیتا ہے آگرین ڈرین ڈرینرس کے لیے اپیو گ curves کہتے ہیں کہ ڈرین کا مطلب ہوتا ہے جو نالی کا پانی ہوتا ہے تو ہم سمنٹ والا جو بیٹری فائٹ پائپ ہوتا ہے اس کو ہم ڈرین کے لیے اپیوگ کرتے ہیں بھاپ کی لیے تو ہم روٹارن کے پائپ کا اپیوگ کرتے ہیں پانی کی سپلائی کے لیے جی آئی پائپ کا اپیوگ کرتے ہیں تو اس کا یہ آنسر آئیٹ آنسر ہو جائے گا گیسوں کو دواؤ سمپیڈیت کیا جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے تو دوست جب ہم گیس کو کسی گیس کو دواؤ دیتے ہیں ان کو کڑوں کو پاس پاس کر دیتے ہیں تو ان کی بھلکی گتی میں دیری ہو جاتی ہے تو اس کا بی آنسر آئیٹ آنسر ہو جائے گا بھلکی گتی میں دیری ہو جاتی ہے گرم پانی کی سپلائی کے لیے کس کا پیوک کرتے ہیں تو جو گرمی ہوتی ہے دوست تو ہمارا کون سا مٹیر گرمی کو سہین کر سکتا ہے تو گرمی کو سہین کر سکتا ہے کوپر ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو ہمارا کوپر ہوتا ہے یہ ہیٹ کا سب سے اچھا چالک ہوتا ہے اس لئے کوپر والے پائپ کوپر گرمی کے لیے اپیوک کیا جاتا ہے گرم پانی گیجر والا جو ہمارا گیجر ہوتا ہے جسے ہم پانی کو برم کرتے ہیں اس میں کوپر کا پائپ لگا رہتا ہے ترلوں کو ادھیک سمپیڑیت نہیں کیا جاتا ہے جس سے سمپیڑیت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ ہم کسی بھی ترل کو سمپیڑیت کریں گے تو سمپیڑیت کرنے سے گتی میں دیری ہوتی ہے گتی میں دیری نہیں ہوتی ہے تو دوست اس میں ترلوں کو سمپیڑیت نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس میں گتی میں دیری نہیں ہوتی ہے ہمیں گتی میں دیری کرنا ہے تو سمپیڈٹ کریں گے اور یہ ہم سمپیڈٹ نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس میں گتی میں دیری نہیں ہوگی ایلمونیوم کا آئیس کونسا ہوتا ہے تو اس کا دوست میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا ہمارے چینل پر پڑھا ہوگا ہے تو چاہو تو آپ درست سارے آئیس کی آپ یاد کر سکتے ہو ٹرک سے پر میں ادھر ایلمونیوم کا بتا دیتا ہوں ایلمونیوم کی جو سیٹ ہوتی اس سے بکسہ بنایا جاتا ہے کیونکہ بکسہ بہت بھاری نہیں ہونا چاہیے ایلمونیوم ہمارا ہلکا ہوتا ہے ایلمونیوم ہلکا ہونے سے ہمارا جو بکسہ رکھے ہوگا اس کو ہم آسانی سے ایک جگہ سے دوسریہ رکھ سکتے گھر میں بھی رکھ سکتے ہم ایک استان سے دوسری استان پر بکسہ لے جا سکتے ہیں تو جو ایلمونیوم کا بکسہ ہوگا وہ ہلکا ہوگا تو اس لئے اس کا ایلمونیوم کا آئیس کھوتا ہے وہ وکسائیڈ ہوتا ہے تو بی انسر اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا روپ ڈرائب کس ہے تو روپ ڈرائب جو رسہ ہوتا جس طریقے سے ہم گاؤں میں کھوئے سے رسے سے پانی کھنچ دیتے وہ روپ ڈرائب سسٹم ہوتا تھا تو روپ ڈرائب جو رسہ چلتا ہے ہاپ راؤن پولی میں چلائے جاتا ہے تو دیکھ لیجیس میں ہاپ راؤن پولی میں چلائے جاتا ہے اور اس میں ایک بات اور ہوتی ہے ہمارا کھوئے کتنا بھی چالیس پچاس پھٹ گہرا بھی ہو تو بھی ہم اس سے پانی رسے کی دورہ نکال سکتے ہیں کتنا بھی گہرا پانی ہو ہم رسے کی دورہ اس پانی کو نکال سکتے ہیں تو اس میں میں نے ابھی روپ ڈرائب بتایا ہاپ راؤن پولی بتایا تھا وہ نیکس کوئشن میں ابھی ملے گا لیکن میں اس میں دوری کے لیے بتاتا ہوں کم دوری غلط انسر ہو جائے گا ہلکا لوڈ اے بھی غلط ہو جائے گا آدھیک دوری تو اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا ایک لوہی کا رسہ ہوتا ہے تار ہوتا ہے ایک سٹیل کی بائر ہوتی اس بائر کی دورہ ہم سگنل کو گرا دیتے ہیں تو کس کی دورہ ہوتا ہے وہ روپ بائر کی دورہ ہوتا ہے تو اس پرکار سے روپ بائر روڈ ڈرائب ہوتی ہے وہ ادھیک دوری پر پاور کو ٹرانسمنٹ کر سکتی ہے فلیٹ بیلٹ کا سائج کس سے لیا جاتا ہے تو دوست میں پچھلے بیڈیو میں کئی بار بتا چکا ہوں جو ہمارا فلیٹ بیلٹ اس طرح کیسے رہتا ہے تو فلیٹ بیلٹ ہو رہتا ہے اس کی موٹائی سے اور اس کی چونڑائی سے لیا جاتا ہے اس کا کروس سیکشن جو ہوتا ہے تو اس کا دی آنسر آئٹ آنسر ہو جائے گا اس کا چونڑائی کلت ہو جائے گا لمبائی کلت ہو جائے گا لمبائی اور موٹائی کلت ہو جائے گا چونڑائی اس کی چونڑائی یہ ہوتی ہے اسے ہم چونڑائی کہتے ہیں اس کا موٹائی کہتے ہیں کروس سیکشن رہتا ہے جیسے میں نے تیس انٹو پانچ لکھ دیا اس کا مطلب ہے تیس ایم ایم اس کی چوڑائی ہے پانچ ایم ایم اس کی مٹائی ہے کروس سیکشن سے ہم لیتے ہیں آیتاکار کروس سیکشن ہوتا ہے نائلون اور کٹن کے پٹے پریوک کرتے ہیں تو دوست نائلون اور کٹن جو ہوتا ہے اس کا ہم ہلکے لوڈ کے لیے باہری لوڈ کے لیے تو اس پر کچھ نائلون ہوتا ہے یہ مجبوط ہوتا ہے کافی تو اس کا اپیوکو کا بھاری لوڈ اور اچھ گتی کے لیے ہم نائلون پٹے کا اپیوک کرتے ہیں نیکس پر کچھن بھی بیلٹ کا کونڈ کیا ہوتا دوست بھی بیلٹ ہوتا ہے اس کا کونڈ چالیس ڈگری ہوتا ہے آئیٹ انسر ہو جائے گا یہ آپ یاد کر لیجئے میں اس کی ٹرک بتا دیتا ہوں جو ہماری بھی برپولی ہوتی ہے اس پر کار اس میں گروپ بنا ہوتا ہے یہ بھی گروپ ٹرپیجیم ٹائپ کا گروپ بنا ہوتا ٹرپیجیم ٹرپیجیم گروپ کयوں بنا ہوتا ہے ٹرپیجیم گروپ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو بیلٹ ہوتا ہے اس کا کروس سیکسن بھی ٹرپیجیم ہوتا ہے وہ بیلٹ کا آپ یاد کر لیے ساملح مچھتر بیچ جیز ہے تو اس میں اس پر کار سے جو گروپ بنا ہوتا ہے بھی گروپ پولی کا کونڈ بتا رہا ہوں یہ پینتالیس ڈگری ہوتا ہے تو ہماری جو بیلٹ ہوگی وہ چالیس ڈگری ہوگی تاکہ اسی گروپ میں 45 دگری کے پولی کے گروپ میں یہ 40 دگری کا جو بیلٹ ہوگا وہ بیٹ جائے گا تو دونوں گونڈ یاد رکھئے پولی کا کونڈ 45 ہوتا ہے چونڈا گروپ رہے گا اور بیلٹ کا جو گونڈ ہوگا وہ 40 دگری ہوگا تو اس کا یہ انسر آئیٹ انسر ہو جائے گا تیس نمبر کوشن ہم کرتے ہیں روڈ ڈرائب کیلئے کونسی پولی پروکٹ ہوتی ہے میں ابھی یہ بتا چکا ہوں جو ہمارا رسہ ہوتا ہے وہ راؤنڈ ہوتا ہے تو یہ آپ راؤنڈ پلے میں چلتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں بی گوڈ پلی تو اس کا آنسر گلت ہو جائے گا راؤنڈ پلی بھی آنسر گلت ہو جائے گا آپ راؤنڈ پلی اس کا سی آنسر آئیٹ آنسر ہو جائے گا بینوی سیلتا کے لیے نمینے سے کس کا ا 있다 اپیوکت نہیں ہے بینوی سیلتا یعنی بینوی سیلتا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پارٹ کو پرانے پارٹ کو لگا ہے اور پرانے پارٹ کو ہم نکال کر نئے پارٹ کو لگا دیں اسے بین میں سیلتا ہے یا انٹرچینج بلٹی کہتے ہیں جیسے مل یہ ہمارے گھر میں کوئی ٹیوب لائٹ لگا ہوگا ہے ٹیوب لائٹ خراب ہوگیا فیوج ہوگیا تو ہم اس پرانے ٹیوب لائٹ کو نکال دیں اور نئے ٹیوب لائٹ اسی فرم میں لگا دیں اسے ہم انٹرچینج بلٹی کہتے ہیں تو اس لئے ہمیں یہ بتانا ہے کو بینہ ٹولنس کی تیار کرنا تو دوست یہ اپیوک نہیں ہے انٹرچینجیمیلٹی کسی پارٹ میں تب ہی آئے گی جہاں ہم اس میں ٹولنس دیں گے تو اس لئے اس کا آنسر جو ہے سی آنسر رائٹ آنسر ہو جائے گا گیج گیج کا اپیوک کرنا پڑے گا تو اس لئے دوست اس کا اپیوک نہیں ہے بالا بتانا تو اس کا سی آنسر رائٹ آنسر ہوگا تھرٹی ٹو نمی میں سے اس کا اپیوک برک پیس کو پکڑنے اور ٹول ٹول کو گائیڈ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تو دوست میں پچھلے بار فکچر کا بتایا تھا کہ فکچر کیبل جو پکڑتا ہے وہ جگ جو ہوتا ہے وہ جو آپ کو پکڑتا ہے ٹول کو گائیڈ بھی کرتا ہے تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں فکچر تو کیبل پکڑتا ہے یہ گائیڈ نہیں کرے گا یہ گائیڈ آپ کو دہا لگنا ہے جب ٹول کو گائیڈ آئے گا تو ہم اس کا جگ آنسر لگائیں گے تو یہ آنسر غلط ہو جائے گا بی آنسر گائیڈ گلط ہو جائے گا اس کا سی آنسر آئیٹ آنسر ہوگا جگ ڈ اس کا آوڈزنگ نہیں ہوگا آنسر بنچ وائز کا سائجین میں کیس سے لیا جاتا تو جو ہمارا بنچ وائز رہتا ہے اس کا سائج جو ہم بنچ وائز کا ایک جبڑا بنا کے دکھا دیتے ہیں اس میں جو پلیٹ لگی ہوئی ہے اوپر میں نے بنا دی اِس فرقار سے اس کا جبڑ泡 رہتا ہے تو اس کا سائج دو سائجوں سے لیا جاتا ہے ایک تو لیا جاتا ہے جبڑے کی چونڑائی سے جو کی چونڑائی سے اور دوسرا لیا جاتا ہے جو پلیٹ کی لمبائی سے دیکھ لیے جو پلیٹ لگی ہوئے تو یہ جو پلیٹ کی ہماری لمبائی اس طریقے سے جو پلیٹ رہتی ہے تو یہ جو پلیٹ کی لمبائی رہتی ہے ہم دیکھتے ہیں کل بہار سے غلط ہو جائے گا جو پلیٹ کی چونڑائی سے دوسرے چونڑائی غلط لکھا ہوگا ہے چونڈائی کی جگہ لنبائی یدی ہو جائے گا تو آنسر ہو جائے گا پھر اپنے نیکس دیکھتا ہوں موویل یوکی پورے کھلنے سے کھلنے سے نہیں لیا جاتا ہے بینچ بائس کی پوری لنبائی سے یہ بھی غلط ہو جائے گا اس لئے اس کا آنسر سیکنڈ آنسر رائٹ آنسر ہوگا لیکن ادھار جو پلیٹ کی چونڈائی کی جگہ یا تو جو پلیٹ کی لنبائی ہونا چاہیے اور یادی آپ کو چونڈائی ہی رکھنا ہے تو ادھار پر جو پلیٹ نہیں ہونا چاہیے پلیٹ آپ کو ہٹانا پڑے گا جو کی چونڈائی سے یا جو پلیٹ کی لنبائی سے اس کے دو آنسر صحیح آنسر ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا مشٹیک ہے آپ اس کو میں نے سمجھا لیا آپ نے سمجھ لیا لیڈ پائپوں کا اپیوں کہاں کیا جاتا ہے تو لیڈ جو مٹریل ہوتا ہے یہ ہنڈیڈ پرسنٹ کروزن ریسٹنس ہوتا ہے ہم لیڈ پائپ میں کسی تیجاب کو بھی ادھی ڈال لیں تو ہمارا لیڈ پائپ خراب نہیں ہوگا تو اس لیے ہم لیڈ پائپ کو وہاں کریں گے جہاں کوئی تیجاب یا کوئی دبائی یا میڈیسین بھالا کوئی ایسا ہوگا جس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہو کسی میٹل پر تو دیکھ لیتے ہیں ہم اس میں سیور لائن کے لیے تو دو سیور لائن کے لیے تو ابھی سانیٹری سانیٹری کا مطلب جس پرکار سے ہم جو ابھی کورونا بارس چل رہا ہے کورونا بارس چلنے کے نیے سینیٹیجر کا فیوگ کرتے ہیں تو سینیٹیجر کوئی کر کے موکے ہو سکتا ہے تو اس لیے سینیٹیجر سینیٹری فٹنگ کے لیے ہم اس لیڈ پائپ کا فیوگ کرتے ہیں سبھی کاریوں کے لیے اس کا فیوگ نہیں ہوتا ہے سمودری جہاج میں کس پائپوں کا فیوگ کیا جاتا ہے ہمارے سمودری جہاز رہتا ہے اس کے لئے ہم کیسے پائپ کرتے ہیں تو دوست numbers اس کے لئے ٹل کے پائپوں کو پیوک کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارا стللہ سے ٹل ہوتا ہے اس پہ ہمارے جو پائپ رہتے ہیں پائپ پر녹اں پر افیقت نہیں پڑتا ہے جو پانی رہتا ہے اس پانی سے تو اس لئے اس سی Saya ٹل کے پائپوں کو پیوک کیا جاتا ہے و رحم میں کون سی beرنگ کا پیوک نہیں ہیں ہمیں be지�رنگ کی پیوک کے نہیں بتانا ہے تو دوست میں ابھی ابھی طbre تیج کرنے میں تو یہ بھی اس کا آنسر ہے سابتون کی لمبھائی بڑھانے میں تو اس کا صدیح آنسر یہاں سے آنسر نہیں ہے اس لیے Eux Um آنسر ہوں نیکس کوششن ہم کرتے ہیں شاہر ہنی بیرنگ ido در equi یہ بھی کوشن نہیں جیسا ہی ہمیں کرنا ہے ہانی ہمیں دیکھنا ہے تو اس کی لاب جتنے ہیں سولیڈ بیرنگ کے ان کو ہمیں ہٹاتے جانا ہے تو ہانی اپنے پتہ چل جائے گی یہ سستہ ہو جائے گا سستہ ہوتا ہے تو یہ تو لاب ہے دھیمی گتی پر چلنے ساپٹ کے لئے اپیوکت ہوتا ہے یہ بھی ہے یہ ادھیک تک کاشٹ آرنگ کے ہوتے ہیں اسانی سے اپلاپت ہوتے ہیں یہ بھی ہے تو اب بچا کیا لاشٹ تو اس کا ڈی آنسر آئٹ آنسر ہوگا پر میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں ایک بات جب سوراک ساپ ڈیومیٹر سے بڑھا ہو جاتا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے وجہ بدلنا ہی پڑتا ہے دوست نہیں ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس کا نہی والا آنسر جو ہے یہ ہانی نہیں ہے لاب نہیں ہے یعنی اس کی یہ ہانی ہے تو ہم نے لاب لاب بالے تین اٹھا دیئے تھے تو آپ کو بھی اس طریقے سے کرنا ہے جب تین اٹھ گئے بوس ہوتے ہیں تو بوس کا آدھا ایسا باہر نکلا رہتا ہے تو جب یہ گھس جاتا ہے تو ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ہوجنگ کے ٹیپر ہول میں تو اس پرکار سے ایڈجسٹ کرنے کو گولتے ہیں ایڈجسٹ سلائیڈ بیرنگ تو اس کا رائٹ آنسر جو ہو جائے گا ایڈجسٹ سلائیڈ بیرنگ اس کا جو ہے ڈی آنسر رائٹ آنسر ہوگا اب میں وہ اوپر والے بتا دوں اس میں جو باہر کی سطح ریڈیس میں ہوتی ہے اس میں لکھنا چاہیے سولیڈ بیرنگ سیمپل بیرنگ ہوتی ہے بوس بیرنگ ہوتی ہے اس میں ایڈجسٹ کرنے کا ایسا کچھ نہیں رہتا ہے اس لیے اس کا ڈی آنسر رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ سلائیڈ بیرنگ ہم کرتے ہیں آئی ایسو سسٹم کے انسر کتنے ہول ہوتے ہیں تو میں نے ابھی ابھی بتایا تھا جو پچھلا ویڈیو کل اپلوڈ کیا تھا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہوں بی ایس آئی جو سسٹم ہوتا ہے اس میں سسٹم رہتا ہے اکیس سولہ کا اکیس گریٹ کے پھٹو سولہ گریٹ کی تیلرنس ایک بی آئی ایس سسٹم ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے پچیس اٹھارہ پچیس گریٹ کے پھٹو اٹھارہ گریٹ کی تیلرنس ہوتا ہے آئی ایسو ہوتا ہے آئی ایسو میں اٹھائیس آٹھارہ کا چلتا ہے تو اس میں اٹھائیس گریٹ کے ہول ہوں گے تو اس میں تینوں آپ یاد کر لیجئے بی اینسر رائٹ اینسر ہو جائے گا پرائی پیرس دھato yourself میں جنگ لگتا ہے دھاatoوں کا کونسا گڑے ہیں تو دوست جنگ لگتا ہے جنگ میں ایک کیمیکل ری ایکسن ہوتا ہے راستانی کیریا ہوتی ہے تو اس میں بہتیریا گلت ہو جائے گا یہ انتر کیریا گلت ہو جائے گا راستانے کے لیے جو ہے بھی انسر رائٹ انسر ہو جائے گا نیکس کوششن ہم کر رہے ہیں کہ دھاتو کی سطح ہے پہ جنگ اور اسکیل کی پرات تو دوسری یہ کوششن بہت ایمپورٹنٹ کوششن ہے جنگ کی پرات اور اسکیل جب پپڑی جم جاتی ہے اسکیل مطلب ہوتا پپڑی اور جنگ کی جب پپڑی جم جاتی ہے تو ہم کیسے ساپ کرتے ہیں تو یہ سینڈ بلاسٹنگ ہوتی ہے سینڈ بلاسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ریت کے چھوٹے چھوٹے کن ہوتے ہیں ان کو ایک ٹینک میں بھر دیتے ہیں اور ٹینک میں بھرنے کے بعد اس کی پریسر کی ہوا کے ساتھ ان کن کو ایک دم جوب کے اوپر تیزی سے ٹکرائے جاتا ہے جس پرکار سے ہم کسی بوتل کو ساپ کرنا چاہ رہے ہیں پانی کی بوتل کو تو اس پانی کی بوتل کے اندر ہم بجرو کے یا ریت کے کن ڈال دیں پانی بھر کے اس کو ہم ایسے ڈھککن کو بند کر کے بوتل کو آنگے پیچھے ایسے ہلا دیتے ہیں ہم ہاتھ سے جب تو بوتل کے اندر کا پورا کچڑا چڑا ایک دم ساپ ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہم لوہے کو ساپ کرنے کے لیے ایک بڑے سے ٹینک میں ریت کے کن بھر دیتے ہیں اور یہ پریسر کی ہوا کمپریسر کی ہوا کے دورہ ایک گن کے دورہ کسی جوب کی اوپر ٹکراتے ہیں اس کی پپڑی ایک دم کیا ہو جاتی ہے ساپ ہو جاتی ہے تو یہ جو سسٹم رہتا ہے اسی ہم میکینیکل یا انترک گھنے کی انترک گھتا میکینیکل کریا ہوتی ہے تو اس میں راسانی کریا جو ہی یہ انسر گلت ہو جائے گا اپروک دونوں ہوگا نہیں تو اس کا یہ انترک انسر یہ انترک کریا ہوتی ہے ایک میکینیکل مسین ہوتی ہے میکینیکل مسین ہوتی ہے اس میں کوئی راسانی کریا کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے تو یہ اس کا جو بی انسر آئیٹ انسر ہو جائے اسے بلکل اچھے سے دھیان کریے دہتو کی زندگِ پر ایلیکٹروپلیٹنگ کی جاتی ہے جو ہوتی اس میں لائٹ کے دوارہ کسی ایک دہتو پر چڑھای جاتی ہے ایک پرکار کی فرکار کی کس پرکار کی کوٹنگ ہوتی ہے جو لائٹ کے دوارہ کوٹنگ ہوگی اس کو کبھی ہٹایا نہیں جا سکتا ہے اور کفی سماعتا سثائی رہتی ہے اس لیے ہمیں سثائی کوٹنگ کہہتے ہیں میٹل پارٹ کو گرم کر کے اس کی ستائے پر موبیل آئیل لگایا جائے اور میٹل پارٹ کو دوبارہ گرم کرتے ہیں جسے تیل جل کر ستائے کو کالا کر دیتا ہے یعنی جس پارٹ کے اوپر ہمیں کوئی کالی پرت کرنی ہے آگ کی دوارہ تو اس پر ہم تیل لگا دیتے ہیں اور تیل لگانے کے بعد اس کو ہم گرم کرتے ہیں تو جب اس کو جو تیل جلتا ہے تو ہمارے میٹل کے اوپر کالا کالا کارون کی ماتر بڑھ جاتی ہے تو اسے بیسے ہم کارور آئیجنگ کہتے ہیں لیکن اس میں دیکھ لیتے ہیں اس میں کارور آئیجنگ اپسن نہیں دیا ہے تو اس کا کالرنگ کالرنگ تو آنسر گلت ہو جائے گا انا مل پینٹ ہوتا ہے گلت ہو جائے گا تو اس میں اسموک فینسنگ دوستو جی اس کا بھی آنسر 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 ہوگا اسموک سے آپ کو سمجھنا ہے اسموک کا مطلب ہوتا ہے دھونہ تو جو ہمارا تیل لگا ہے اسے دھونہ بنے گا دھونے سے ہمارا جو جوب ہوگا کالا ہو جائے جس طرح سے بانس کی لاتھی جو ہم کاتتے ہیں تو بانس کی لاتھی جو رہتی اس کو میں سینک کے اس کو مجبود کرنا پڑتا ہے تو اس کے اوپر ہم سرسوں والا تیل لگا دیتے ہوں آگ میں سینک دیتے ہیں تو ہماری وہ لاتھی جو رہتی ہے لکڑی کی لاتھی ہوتی ہے بانس کی لاتھی وہ ہماری ایک دم ہارڈ ہو جاتی ہے دوسروں ہم اسموک پھنسک کے نام سے جانتے ہیں نیکس کوششن ہم کرتے ہیں مائلڈ سٹیل کے پارٹوں سیٹوں پر جنگ کی جو کوٹنگ کی جاتی ہے کوششن میں سائد پچھلی بار ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو جنگ کی جو کوٹنگ ہوتی اسے ہم گیلونائی جنگ کہتے ہیں تو اس کا انصر جو ہے دی آنسر ٹیننگ میں ٹین کی کوٹنگ ہوتی ہے الیکٹرو پیلیٹنگ اب میں نے بتا دیا لائٹ سے ہوتی ہے میٹل سپریگ میں میٹل کے کڑوں کی کوٹنگ کی جاتی ہے سپریگ کے دوارہ تو اس کا دی آنسر آئیٹ آنسر ہو جائے گا پہتالیس کو شنم کرتے ہیں دہتو کی ستائپ ہے پینٹ کرنا اسے جنگ سے بچانے کی کونسی ویڈی ہے تو دوست جو پینٹ کرتے ہیں پینٹ کا زیادہ ستھائی بھی نہیں ہوتا زیادہ آئی ستھائی بھی نہیں ہوتا ہے آردھ ستھائی ٹائپ کو ہوتا ہے تو جو پینٹ کرنا ہوتا اردھ ستھائی اپچار ہوتا ہے جنگ سے بچانے کا تو اس کا بھی انسر آئیٹ آنسر ہوتا ہے ستھائی میں نے ابھی یہ باتا دی ہوتا ہے آئیس IR جو تیل لگانا جو ہوتا ہے آئیس آئیٹ آنسر ہوتا ہے تو اس کا بھی انسر آئیٹ آنسر ہو جائے گا ایلومنیوم کا آہ س ب ابھی میں بنا چکا ہوں اس میں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ایلومنیوم کے بک سے بناتے ہیں الومینیوم سیٹ کے تاقیہ ہلکے رہتے ہیں تو دوست ہماری جو فلم ہارڈننگ ہوتی ہے ہلکا اوپر اوپر ہارڈ ہوتا چلا جاتا ہے فلم ہارڈنگ کہتے ہیں فلم ہارڈنگ زیادہ تر ہوتی ہے وہ میڈیم کاربن والے ادھاتوں پر ہوتی ہیں تو اس کانسر بھی آنسر رائٹ آنسر اگر دوستان کنفوزن ہوگا کہ مالی سٹیل پر ہونا چاہیے تو دوستان مالی سٹیل پر جو ہوتی ہے اس پر بھی کیس آڈنگ ہوتی ہے لیکن وہ کاربورائیجنگ ہوتی ہے وہ مالی سٹیل کے پارٹوں پر کی جاتی ہے فلم ہارڈنگ جو ہوتی ہے میڈیم کاربن سٹیل کے پارٹوں پر کی جاتی ہے راؤنڈ کی جو ہوتی ہے تو میں نے پلین ٹپر کی کا آنپٹ پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا وہ بنایا تھا ایک آنپات سو لیکن راؤنڈ ٹپر کی جو ہوتی ہے وہ راؤنڈ راؤنڈ اس طریقے سے رہتی ایسے ایسے دھیرے دیر اس کا ڈائیہ کم ہوتا جاتی ہے تو راؤنڈ ٹپر کی کا آنپات ایک آنپات پچاس ہوتا ہے اب انڈکسن ہارڈنگ مجھے بتانا پڑے گا انڈکسن ہارڈنگ کیا ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے جس طریقے سے ہم لوہے کو کسی بقسے میں کوئلے کے ساتھ گرم کر سکتے ہیں ہم کیارورائزنگ کہتے ہیں کسی ٹوچ سے گرم کر سکتے ہیں اسے فلم ہارڈنگ کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے کسی لوہے کو ہم کسی الیکٹریکل کرنٹ کے دورہ کوئل بنا دے اس طریقے سے ہیٹر ہوتا ہے تو اس کوئل کو ہم گرم کریں گے اور کوئل کی بیچ میں ہم لوہے کو رکھ دیں گے تو لوہا گرم ہو جائے گا تو اس کوئل کو بنانے کے لئے ہمیں کنڈکٹنگ میٹرل چاہیے یعنی کہ ایسی دھاتو چاہیے جو بجلی کی دورہ اچھے سے گرم ہو جائے تو اس دھاتو کو ہم بتا چکے ہیں پہلے ہی کہ جو ہیٹ ایم بندود کا سب سے اچھا چالک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوپر تو اس کا رائٹ آنسر یہ آنسر رائٹ آنسر ہو جائے گا ہم نیکس کوئشن کرتے ہیں نمد میں کونسا پتات کاربورائیجنگ کیلئے اپیوکت نہیں ایسی کونسا میٹرل ہوتا ہے جو کاربورائیجنگ اس پر نہیں ہو سکتی تو ہم ہے والی جو ہوں گے وہ ہٹا دیں گے جس پر کاربورائیجنگ ہو سکتی ہے یعنی جس میٹرل کی دورہ دیکھیں اس میں کاربونیٹ ہے کاربونیٹ ہے کاربونیٹ ہے کاربونیٹ ہے تو اس سے بھی ہو سکتی اس لئے سوڈیم میں کوئی کاربون نہیں ہوتا ہے اس سے ہماری کاربورائیجنگ نہیں ہو سکتی جس طریقے سے ہم کاربورائیجنگ کرتے ہیں کاربون کے دورہ فیرائیٹ رسٹیکچر میں کاربون کی ماترہ بہت ہی کم ہوتی ہے یا بہت ہی نرم اور ڈکٹائل ہوتا ہے یعنی جو ہمارا فیرائیٹ رسٹیکچر ہوتا ہے سب سے سدھلوہی کا اسٹیکچر ہوتا ہے اس میں کاربون کی ماترہ کم ہوتی ہے اور جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہمارا روٹ آرن ہوتا ہے اس میں کاربون کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے تو اس کا دی آنسر رائیٹ آنسر ہو جائے گا اور اس سب میں کاربون کی ماترہ کافی عدیق ہوتی ہے تو اس کے سارے آنسر غلط ہو جائیں گے روٹ آرن ہی سب سے سدھلوہ ہوتا ہے یاد کر لیجئے اور سب سے گندہ لوہ کون سا ہوتا ہے پی گارن سب سے گندہ لوہ ہوتا ہے تو پی گارن کو آپ یاد کریں گے اور سب سے دھلوہ کو یاد کریں گے لیپ نمی میں سے کس دھاتو کے بنا جاتے ہیں تو لیپ کا میں بھی پہلے بتا چکا ہوں لیپ کا جو مٹرل ہونا چاہیے وہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یادی لیپ ہارڈ ہو جائے گا تو ہمارا دھاتو جس دھاتو ہم لیپنگ کر رہے ہیں اس کو گھسے گا نہیں اس کو کٹنے لگے گا تو لیپ کی دھاتو ہارڈ نہیں ہونا چاہیے تو جو جو دھاتو اس میں ہارڈ ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں ہائی کارون سٹیل ہارڈ ہے نکلی سٹیل ہارڈ ہے ہائی سپیری سٹیل ہارڈ ہے اس کا الونیوم انسر آئیٹ انسر ہو جائے گا نیچس کوششن کرتے ہیں لیپنگ میں چارجنگ مٹریل کیا ہوتا ہے تو جو ہمارا لیپنگ پلیٹ ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ابریشپ کی کڑھ ہوتے ہیں تو اس کا دی آنسر آئیٹ آنسر ہو جائے لیپنگ میں جو ہمارا چھوٹے چھوٹے کڑھ ہوتے ہیں ہو کڑ ہی ہمارے جو آپ کو گس گس کر ہو گیا اس کا آنسر ہو گیا اس کا آنسر ہوگا جیلے چارجنگ مٹریل ہوگا وہ ہے بیشپ کڑھ ہوں گا نیکس کوششن ہم کرتے ہیں لیپنگ کی گریہ کی جاتی ہے تو لیپنگ کی کیلکہ جو ہوتی ہے دوست ہاں تورہ مشین دورہ دونوں پر ہوتی ہے تو ہماری لیپنگ کی کیلکہ جو ہوتی ہے وہ اندروں Shanghai飛院 کے لیپنگ کی جو ہوتی ہے وہ اندروں第二وں باہری دونوں پر ہوتی ہے جس میں دیا ہے کیونکہ بائری سطح پر ہوتی ہے تو اس کا کیونکہ بائری غلط آنسر ہو جائے گا کیونکہ بائری together ڈرائی لیپنگ سے بیٹ لیپنگ کی اپکچھا فنسنگ ہوتی ہے یعنی یہ کہنا چاہا رہا ہے کوشن تھوڑا بیٹ لیپنگ سے بیٹ لیپنگ کی اپکچھا فنسنگ ہوتی ہے تو جو ہماری بیٹ لیپنگ ہوتی ہے تو اس کا بی ا trouver answer آئیٹ آنسر ہو جائے گا کہ بیٹ لیپنگ جو هوتی ہے وہ بیٹ لیپنگ سے اچھی فنس ہوتی ہے اور یعنی کبھی کہا جایا کہ بیٹ لیپنگ سے درائی لیپنگ کیا ہوتی ہے تو بری ہوتی ہے یعنی اس کی فنسنگ کم ہوتی ہے تو اس میں کوششن جو پوچھا جا رہا ہے بیٹ لیپنگ جو ہوتی ہے سوکھی لیپنگ سے کس پرکار ہوتی ہے تو اچھی ہوتی ہے جب ہمیں کسی ستائے کو چمکانا ہے تو ایک دم یعنی ہم سوکھا سوکھا اس کو گھس کر اسے چمکائیں گے تو اچھی نہیں چمکے گی جب اس کو گھیلا پیسٹ لگا کر اس ستائے کو چمکائیں گے تو اس ستائے کی فنسنگ اچھی ہوگی لیٹر سائز ڈل کے سائز ہوتے ہیں تو دوست جو ہمارے لیٹر سائز ڈل ہوتے ہیں وہ لیٹر سائز ہوتے ہیں اے سے جیٹ تک تو اس کا سی آنسر آئیٹ آنسر ہو جائے پچھلے ویڈیو میں نے نمبر ڈل بتایا تو دوست کسی کسی بکس میں ایک سے اسی تک بھی دیا ہے تو آپ چاہو تو ایک سے اسی بھی نمبر ڈل میں لگا سکتی لیٹر ڈل اے سے جیٹ تک ہوتا ہے تو اس کوشن کا آنسر جو ہے سی آنسر ہو جائے گا اور نمبر ڈل کا آنسر ایک سے اسی ہو جائے گا لیٹر سائز میں سب سے چھوٹا ڈل کونسا ہوتا ہے تو دوست جو سب سے چھوٹا ڈل ہوتا ہے وہ یہ نمبر کا ہوتا ہے سب سے بڑا ڈل ہوتا ہے وہ جیٹ نمبر کا ہوتا ہے تو اس کا بی آنسر آئیٹ آنسر ہو جائے گا نمبر ڈل میں ایک نمبر کا سب سے بڑا ہوتا ہے اسی نمبر کا سب سے چھوٹا ہوتا ہے جس سطح پر ہائی سپورٹ آدھک ہوتے ہیں اس کی صدیتہ کیا ہوتی ہے تو دوسرے جس سطح پر ہائی سپورٹوں کی سنکھیا ارثات جو ہمارا جوب کی سطح ہوتی ہے اس میں اوبھار رہتے ہیں وہ چھوٹے 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 کڑوں کے روپ میں رہتے ہیں تو اس کی فنسنگ اتنی ادھک ہوتی ہے تو ایک کمبال آنسر غلط ہو جائے گا ادھک صحیح ہو جائے گا دونوں اس کا ہو نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہمارا کہنے کا مطلب جی کہ ایک جگہ ہمارا جوب اٹھا ہوا رہے گا تو ایک جگہ سے اونچہ دیکھے گا اور اس کی فنسنگ اچھی نہیں کہلائے گی چھوٹے چھوٹے سپورٹوں کی سنکھیا جیادہ ہونا چاہیے تو اس کی فنسنگ اتنی ادھک اچھی ہوگی تو ہائی سپورٹ دیکھونے پر فنسنگ اتنی ادھک ہوتی ہے سرپیس پلیٹ نیم میزک کی سپدات کی نہیں ہوتی ہے تو دوست ابھی ابھی میں نے بتایا ہے کہ سرپیس پلیٹ تین مٹریل کی بنائی جاتی ہے کاشٹین کی سرپیس پلیٹ بنتی ہے تو اس میں نہیں بالا بتانا ہے تو بنتی ہے تو یہ انسر غلط ہو جائے گا مائلڈ سٹیل کی نہیں بنتی ہے تو ہمارا یہ انسر صحیح انسر ہوگا گری نائٹ کی تو بنتی ہے پتھر کی کانچکی بھی بنتی ہے تو نہیں بالا بتانا تھا ایسے لیے یہ انسر رائٹ انسر ہو جائے گا फिक्टی نائن روٹری فائل بنی ہوتی ہے روٹری فائل ہوتی ہے کسی cylindrical hole کو ساپ کرتی ہے تو روٹری فائل کو بنانا چاہیے سمنٹیٹ کاربائیٹ کی تو اس کا انسر رائٹ انسر ہو جائے گا سنگ کی کو پھٹ کیا جاتا ہے تو دوست جو ابھی میں نے بتایا تھا کہ سنگ کی کی جو ہوتی ہے سنگ سے سمجھنا ہے چابی گھٹ ساپڈ اور پولی دونوں میں کٹا جاتا ہے ساپڈ اور ہفے دونوں میں کی بھی کٹے ہوتے ہیں ساپڈ میں تو اس کا یہ آنسر رائٹ آنسر ہو جائے گا یعنی سنگ سے ہم سمجھیں گے دونوں کا چابی گھٹ کٹا ہونا چاہیے سپلٹ پن پریوگ میں لائی جاتی ہے دوست یہ ہمارا جو ہمارے نٹ بولٹ ہوتے ہیں انہوں میں ہم لک کرنے کے لیے ایک پن کا پریوگ کرتے ہیں وہ اسپلیٹ پین ہوتی جو ہارپ راؤنڈ پائر سے بنی ہوتی ہے تو اس کو ہم کس پرکار سے پین رہتی میں بنا کے تھوڑا بتا دیتے ہیں اس طریقے سے ایک پین ہوتی ہے اس کو ڈال کر کے ہم موڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارا نٹ ہو رہا کھلتا نہیں ہے تو یہ کس کس میں ہوتی ہے کس میں نہیں ہوتی ہے تو ہم دیکھ لیتے اسپلیٹ پین تو ایک سارلہ نٹ اس میں نہیں ہوتی ہے سلوٹر نٹ سلوٹر نٹ میں ہوتی ہے پھلنج نٹ میں نہیں ہوتی ہے سائیمنٹ سلوک نٹ میں نہیں ہوتی ہے تو اس کا بی آنسر آئیٹ آنسر ہو جائے گا اس پرکار کے نٹ میں سلوٹ کٹنے سے نٹ کمجور ہو جاتا ہے ایسا کون سا نٹ ہوتا ہے جس میں سلوٹ کٹنے سے کمجور ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ نٹ کون سا رہتا ہے سوان نٹ سوان نٹ کیسل نٹ سلوٹ نٹ تو اس میں دیکھئے سلوٹ کٹنے سے اسی آنسر میں سلوٹ نٹ دیا چوڑی اپنے آپ کچھتے ہیں ان کے آپ کو کٹے ہیں اور یہ لک کر لیتا ہے اسے ہم سائیمنٹس لک نٹ کہتے ہیں یہ سیلپ نوکنگ نٹ بھی ہوتا ہے سا سے بھی سمجھ سکتے ہو سیلپ میں بھی سا ہے اور سائیمنٹس میں بھی سا ہے تو سا سے بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہو ڈابل پین ایک فاشنہ ہے تو دوست یہ ڈابل تو آپ ٹھیک ہے آپ پڑے ہوں گے ایک سرینڈیکل پین ہوتی ہے لیکن یہ پین سے آپ سمجھو گے پین ایک ایسا فاشنہ ہوتا جو کہیں بھی لگا بھی سکتے ہیں نکال بھی سکتے ہیں اسے جوڑ دیتے ہیں بیلڈنگ ہوتا ہے اور بہت ہی مجبود رہتا ہے ارہ دی تھائی جو وطہ ہے اس کو توڑ بھی سکتے ہیں تھوڑا بہت نقصان ہوگا جو بلکل سلڈرنگ تھا آرہ ہوتا ہے اس کو کبھی بھی کھلو کبھی بھی لگا لو کوئی دککت نہیں تو تین پرکار ہوتے ہیں اسی ٹھائی، ارہ دی سٹھائی، آہ سٹھائی دعول پن میں اس کی دھاتو کی نہیں بنائی جاتی ہے تو ہمیں دعول پن کو بتانا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کون سی تو دوست دعول پن جو ہوتی اس کو ماتھوڑی سے ٹھوکتے ہیں اور دعول پن کو جب ماتھوڑی سے ٹھوکیں گے دعول پن جو رہتی ہے تو ٹھوکنے پر سے ٹوٹنا نہیں چاہیے تو اسٹینلیس چیل کی تو ہوگی تو یہ آنسر نہیں ہوگا نہیں بالا دیکھئے نہیں تو ہوگی بالے ہٹاتے جاؤ اسپرنگ سٹینل کی بھی ہوگی الومنیوم کی بھی ہو سکتی ہے کاسٹ آن کی دعول پن نہیں ہوگی نہیں بالا آنسر لگانا اس لئے اس کا سی آنسر آئیٹ آنسر 66 اس پن کا اپیوگ وہاں کیا جاتا ہے جہاں پارٹ کو بار بار کھولنا پڑے اور اسیمبل کرنا پڑے ایسی کون سی پن ہے جو بار بار کھول جاتی لگ جاتی تو دوست دوست دو ٹیپر پن ہوتی ہے اس پرکاسے ٹیپر رہتی ہے ٹیپر اس کی بوڈی ٹیپر میں بنی ہوتی ہے تو ٹیپر پن کو ہم بہت اچھے سے جلدی سے لگا سکتے کیونکہ وہ اچھے سے سینٹر میں آ جاتی ہے تو اس میں دیکھیں کہیں ٹیپر پن دیا ہے تو یہ آنسر میں نہیں دیا ہے گروپ ڈاول پن، سپرنگ ڈاول پن گلت ہے تو اس کا ٹیپر ڈاول پن سی آنسر میں دیا تو اس کا سی آنسر رائٹ آنسر ہو جائے گا 67 نمبر کوشن ہیڈ سٹوک لیت پر اسطیت ہوتا ہے تو ابھی ابھی میں نے ایک کوشن کو بتایا تھا کہ لیت مار ہیڈ سٹوک ہیڈ سے ہم سمجھیں گے جس پرکار سے ہمارا جو کوئی ہمارا دھرم پتنی ہوتی ہے وہ ہیڈ ہوتی ہیں ہماری گھر کی تو ہمارے بائیں ترپ رہتی ہیں ہمارے بائیں ہاتھ پر رہتی ہیں تو اس کا لیت کا بیڈ سٹوک جو ہے بائیں ہاتھ پر رہتا ہے اس کا بی آنسر آئیٹ آنسر ہو جائے گا یہ آنسر دائیں ہاتھ لکھا ہے گلت آنسر ہو جائے گا بی آنسر بائیں لکھا صحیح ہو جائے گا 68 انڈکسن ہارڈنگ میں اپیوکت انڈکسن کوئل یہ کوشن بھی ریپیٹ ہو چکا ہے تو اس کا آنسر انڈکسن کوئل یعنی کہ انڈکسن ہارڈنگ میں کرنٹ آئے گا اور کرنٹ اور تاپ کا سب سے چچالک جو ہوتا ہے کوپر ہے اس کا بی آنسر آئیٹ آنسر ہو جائے گا نیمین میں سے کونسا پراکرتک ایبریشم نہیں ہے تو ہمیں یہ بھی کوشن بتا دیا نہیں میں ہمیں پراکرتک ایبریشم نہیں یعنی پراکرتک ایبریشم کو ہٹاتے جاؤ ہیرہ پرکرتی سے ملتا سٹون پتھر پرکرتی سے ملتا ہے کرونڈم جو ہوتا ہے ایمری ڈائیمنڈ کرونڈم یہ بھی ہمیں پرکرتی سے ملتا ہے سلکن کاروائیڈ نہیں ملتا اس لئے رائٹ آنسر بھی آنسر ہو جائے گا پھلیٹ ڈرل کا نیون میں سے لاب نہیں ہے ہمیں پھلیٹ ڈرل کا لاب نہیں ہے بتانا ہے تو ہے والے ہم اٹھا دیں گے ہے والے جو بھی اس کا لاب ہے تو دیکھ لیتے ہیں اس کی دار اور جلدیلی خراب ہوتی ہے تو یہ تو لاب نہیں ہے تو یہ آنسر آئیٹ آنسر ہو جائے گا آپ میں ٹک کرتا ہوں اور کوئی ہوگا تو دیکھیں گے یہ جلدی سے ٹوٹنا نہیں ہے ٹوٹتا نہیں ہے یہ جلدی سے ٹوٹتا نہیں ہے تو یہ تو لاب ہے یہ فوج کرنا ڈیجان بنانا آسان یہ بھی لاب ہے ہارڈ انٹیم پر کیا جائے سکتا ہے یہ بھی لاب ہے اس لئے کون سا لاب نہیں ہے یہ آنسر لاب نہیں اس کا یہ آنسر ہو جائے گا 71 اسٹیٹ فلوٹیڈ ڈل کا اوپیوک کہاں کیا جاتا ہے تو دوستو ہمارے اسٹیٹ فلوٹیڈ ڈل ہوتے ہیں نرم دھاتیوں کے لئے رہتے ہیں اور ٹوشٹ فلوٹیڈ ڈل رہتے ہیں تو ہارڈ دھاتیوں کے رہتے ہیں تو یہ آنسر آدھاتیوں کے لئے ٹوشٹ فلوٹیڈ ہونا چاہیے تو اس کا سی آنسر نرم دھاتیوں کے لئے اسٹیٹ فلوٹیڈ ڈل اوپیوک کیا جاتا ہے 72 اوکسی ایسٹلین گیس فلیم کا تاپن کیا ہوتا تو دوست پچھلے ویڈیو میں میں بنائے تو ہائیڈوین گیس فلیم کا ٹیمپرچر بتایا تھا 2700 سے 2800 ڈگری سی ابھی اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں اوکسی ایسٹلین گیس فلیم تو ہم نورملی جو گیس کا یوچ کرتے ہیں وہ ایسٹلین گیس کا یوچ کرتے ہیں میں اس کا فرمولہ بتا چکا ہوں سی ٹو ایسٹو اوشین کا ہوتا ہے اوٹو ہوتا ہے جب یہ دونوں ملتی ہیں اس کا ٹیمپرچر سب سے دیکھوتا ہے اس کا ٹیمپرچر 3300 ڈگری سی ہوتا ہے 3800 ڈگری سی اور بیلڈنگ کا ٹیمپرچر بھی 3300 ڈگری سی ہوتا ہے تو اس کا آنسر جو ہے D answer right answer ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں ہائیڈروجن گیس فلیم تو دیکھلی اس میں اوکسی ہائیڈروجن گیس فلیم تو اس میں 2800 دیا گیا ہے 2600 سے 2900 اور 2400 سے 2700 تو 2300 میں 2900 نہیں ہوتا ہے تو اس کا 2400 سے 2700 مجھے لگتا کہ right answer ہونا چاہیے تھوڑا اتنا تو میں سیور نہیں ہوں لیکن 2400 سے 2700 آنسر اس کا لگ بھر لگا صحیح ہو سکتا ہے 2920 دہاتو میں بددد کی سچالکتہ سب سے ادھک ہوتی ہے تو بددد کی سچالکتہ بتانا تو بددد کی سچالکتہ جو ہوتی ہے وہ چاندی میں ہوتی ہے سب سے ادھک لیکن چاندی کی بعد جو نمبر آتا ہے وہ copper کا آتا ہے تو اس کا c answer right answer ہو جائے گا یدی کبھی ایک جام میں آئے کہ بددد ایوم تاپ کا سب سے اچھا چالک کون سا ہوتا ہے تو copper لگائیں گے تاپ کا سب سے اچھا چالک کون تھا copper ہوتا ہے بددد کا سب سے اچھا چالک ہوتا ہے وہ چاندی ہوتا ہے لیکن چاندی option میں نہ ہو تو آپ copper answer لگا سکتے ہیں crank saft میں crank سے crank pin کے بیچ کی دوری تو یہ ہمیں بتانا ہے کہ جو ہمارا crank saft رہتا ہے تو crank saft کے کندر سے جیسے مال لیجئے ہمارا crank saft ہے اس طریقے سے taper رہتا ہے میں بنا دیا اس طریقے سے u shape میں تو یہ crank saft ہے اور یہ crank pin crank pin کے بیچ کی دوری crank pin تو دیکھئے اس میں crank pin ادھر رہتی ہے اور crank saft جی ہے ادھر تو ان دونوں کے بیچ کی دوری دیکھ لیجئے یہ دوری رہتی ادھر سے ادھر تک تو یہ دوری جو ہوتی ہے اسے shape یا ہم stroke کہتے ہیں shape جو ہوتا ہے sorry stroke نہیں shape یا throw t-h-r-o-w throw جو ہوتا throw کو ہم shape کہتے ہیں تو دوستے یہ انگلیس میں آپ کو throw ملے گا throw ہو جائے گا اس پرکار سے میں یہ ایک بار اور بنا کے دکھا دیتا ہوں یہ ادھر ایک pin رہتی ہے اور ادھر پہ جو رہتا ہے ادھر پہ crank saft کا center رہتا ہے تو یہ جو لمبائی ہوتی ہے جو میں dead rest کر کے بتا رہا ہوں یہ جو لمبائی ہوتی سے shape یا throw کے نام سے جانتے ہیں تو یہ question جرور پنلے کار کھنڈ میں پنلے کھنڈ مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا flat جوب ہے یہ آپ انگلیس میں مل جائے گا کار کھنڈ پر بڑے بیاس چھت کرنے بڑے بیاس چھت کرنا اس پرکار پر پیلیٹ میں hole کرنا تو یہ ترپین tool سے بڑے بیاس چھت کر سکتے کیسا ہوتا میں دکھا دیتا ہوں اس پرکار کا tool ہوتا ہے اس میں rod رہتی ہے پیلیٹ پیلیٹ رہتی ہے اس کو سینٹر میں رکھ پیلیٹ کیا کر سکتا ہے تو دوست یہ رہے ہیں ہمارے سارے کوششن تو یدی آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ہمارے چینل پیٹر پیٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ اسی طریقے سے میں ٹیکنیکل تیاری آپ کو کرواتا رہوں گا آج کے لئے بس اتنا ہی اوک بائی بائی